جاندار سٹوڈیو میں کامیاب اور پرسکون زندگی کے مطالعہ انٹرویو دیتی پورتماد آرزو جھانگیر مسکرا کر ہاتھ ہلاتی آرڈینس کے ساتھ تصویریں کچھواتی سائن کرتی اپنی سیکٹری اور مینیچر کے ہمرا قدم اٹھاتی جا رہی تھی سنہری رنگ کے میکسینوہ لباس میں اس کا متناسب سواپا نمائی ہو رہا تھا لمبی پینسل ہیلز نے جیسے شان بڑھاتی تھی اس کے براؤن بال ہلکا سکر لیے ہوئے اس کے دھانے گندے پر گرے ہوئے تھے گنیری پل کے اوپر کوٹی ہوئیں وہ بصورت کٹاؤ لیے لبو پر دل فریب سی مسکراہت ٹھہری ہوئی تھی اس کی ایک ایک چیز نفیس قیمتی اور مہنگی تھی ہاتھ ہلا کر مدم سا مسکراتے وہ کئی دھڑگنوں کو تھما رہی تھی وہ ایک کامیاب عورت تھی کامیاب موڈل جس کی چال میں ایک خاص وکار سا چھلکتا نظر آ رہا تھا وہ کیمرہ فلیشز کی صد میں ہاتھ ہلا دی اپنی آلی شان گاڑی میں سوار ہو چکی تھی وہ کچھ ہی دیر میں منہیٹن کی ایک تفیل امارت میں اپنے ایک لکشری فلیٹ میں داخل ہو رہی تھی اور تنہاں داخل ہو رہی تھی اس کی چال کا وکار جو گاڑی سے لفٹ اور لفٹ سے رہداری تک تھا وہ اب ہتم ہو رہا تھا اس کی سیدھی کمر اوپر کو اٹھی ہوئی کرتن اب چھوک رہی تھی اس نے اپنا مہنگا کی انتی پیک جھوڑ دیا اس کے برینڈی نفیس جوتے جس کی پوری دنیا میں بس دین ہی جوڑے تھے انہیں کھینچ کر اتارتے کچھ بے دردی سے پھینکا جیسے وہ اس کے تلو کو جلا رہے ہوں اب وہ کریم ٹائلز پر قدم اٹھاتی اپنے آلی شان بیٹروم کا دروازہ کھول رہی تھی وہ کمرہ ایسا تھا جیسے کسی ملکہ کا ہجرا وارڈروپ نے پوری دیوار کو گھیر رکھا تھا اس کے مہنگے درین کپڑوں کا جوتو کا بیک سا کلیکشن نظر آ رہا تھا اس کے جیتے کے اوارڈ شیشے کے اس بار سچے ہوئے دکھائی دے رہے تھے وہ اپنے جہازی سائز پیٹ پر ڈھیک گئی تھی اتنی روشنیاں تھی اس کے اپارٹمنٹ میں اور ایسی سہولیات اور اسائش کہ تنگی کا تو کمان بھی نہیں ہو سکتا تھا مگر اسے ہو رہا تھا وہ کامیاب عورت وہ آرزو چھانگیر وہ لیڈی اسپرینسا اس کا دم گھٹ رہا تھا وہ ایک کامیاب عورت جو کامیابی خوشی اور سکون کا ہر کور جانتی تھی جسے دیکھ کر لوگ رکش کرتے تھے اسے خوش قسمت اور خوش نصیب کردانتے تھے وہ عورت اپسائٹ ٹیبل کی دراز کیچ رہی تھی انگینت دوائیوں کا دھیر تھا جو رکھا ہوا تھا وہ ہر ایک بیک سے اپنی گولیاں نکالتی جا رہی تھی اس کی حیصل آنکھوں میں سرخی تیہ رہی تھی پانی کے ساتھ اس نے گئیں گولیاں ایک ساتھ نکلنی تھی اب وہ قیمتی نرم ریشو والے صفیق کالین پر پیٹھی تھی اس سے حال میں جو انسٹاگرام پر پوسٹ ڈالی تھی وہ لائکس کا پچھلا ریکارڈ بھی توڑ رہی تھی محبت پر ایک کومنٹس اور میسیجز سے ڈی ایم بھر چکا تھا اس کے فین اسے کتنا چاہتے تھے اس کی محبت میں کتنے بھاغل تھے نظر آ رہا تھا ان کی تعداد کروڑوں میں تھی وہ اسے آئیڈیالائز کرتے تھے اس کی مسالیں دیتے تھے مگر اس کے لاکھوں مداہوں پر اب ایک انسان کی نفرت بھاری تھی وہ ایک انسان اس کی دولت کامیابی اور شہرت کی ہر ایک جمع کماند کر رہا تھا اس نے جس چیز کی بھی خواہش کی ہمیشہ اسے حاصل کر کے ہی رہی تھی اب جو خواہش تھی وہ لاحاصل ہو رہی تھی جو نہ دولت سے پوری ہو رہی تھی نہ پیزوں سے ہریٹی جا رہی تھی دنیا کی مہنگی ترین برینڈز کی آنر جس کا شمار اب دنیا کی کامیاب ترین لوگوں میں ہونے لگا تھا وہ عورت اپنے بالوں میں انگلیاں بھسائے متحوش ہو رہی تھی اس کے بیٹروں کا منظر ایک پر پھر بدل رہا تھا وہ میرا بیٹا ہے اس کی ماں صرف میں ہوں اسے میں نے جنم دیا نو مہینے میں نے اپنے بیٹ پر رکھا وہ اس طرح مجھے کیسے فراموش کر سکتا ہے وہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی چار سال پہلے وہ فارس واجدان سے ملنے شرازی خوبص گئی تھی اور اس نے ملنے سے انکار کر دیا تھا ملاقات جامیلا دعوت سے ہوئی تو اس نے اپنا سارا غصہ ان پر نکالا تھا تم نے اسے بھڑکایا ہے تم نے فارس کو میرے حلاف کیا ہے بھلا کوئی ایسے بھی کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ میری مجبوری وہ کسی طور سمجھ نہیں با رہا اس کے باپ نے مجھ سے اسے چھین لیا تھا وہ شدید غصے اور استراری کیفیت میں جامیلا دعوت کے سامنے کھڑی زہر اگل رہی تھی وہ اپنی باتوں سے انداز لہچے اور روئیے سے کسی طور نارمل نہیں لگ رہی تھی جو بات اس نے اس وقت کہی تھی وہی بات وہ اس لمحے پھر سے دھرا رہی تھی میں تم سے ملنے آئی تھی جامیلا دعوت کی آواز سامات سے ٹکرانے لگی پلٹ پلٹ کر اور بار بار میں نے تم سے کہا تھا اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاؤ بیت آشا سرخ آنکھوں میں نمی لیے وہ اتنی جگہ دھم گئی تم نے کچھ کہا تھا مت سے بھول گئی ہو تو یاد دلاؤں اب وہ اپنے کمرے کی وسط میں کھڑی تھی یوں جیسے فضاء میں متعلق ہو تو یوں کہو نا کہ تم نے میرے بیٹے کو مرحلاف کیا ہے تم نے اس کے دل میں میرے لیے نفرت بھری ہے تم نے اسے ورگل آیا ہے چیخ پڑی آرزو جھانگیر جامیلا دعوت نے اسے ٹوک دیا تھا بچہ صرف پیدا کرنے سے کوئی ماں نہیں ہو جاتی اس کے آس پاس عجیب سا شور اور آوازیں اُبھرنے لگیں کیمرے کے فلیشز مائک سوالات کی بھوچار تالیوں کی کھونج ریم پر اس کے جلوے میکزین کور پر اس کی تصاویر اس کی برینڈز کی پرموشن کسی شاہی خاندان سے ملاقات دنیا کی کامیاب ترین کاروباری شخصیات کی لسٹ میں شامل ہوتا اس کا نام بائیس سالوں کے بعد تمہیں یاد آیا کہ ایک بیٹا بھی ہے چامیلا دعوت اسے دیکھ رہی تھی جس استحاق سے وہ عورت اس کے بیٹے کی بات کر رہی تھی اس کا پورا وجود آگ ہونے لگا تھا وہ میرا بیٹا ہے میرا میں اسے حاصل کر کے رہوں گی چامیلا دعوت سے ملاقات کے بعد اسے ایک زدزی ہو گئی تھی اب اسے اپنا بیٹا چاہیے اس کی زندگی میں اپنا وجود چاہیے اس کی محبت میں اپنا حصہ چاہیے وہ کوئی چیز یا آوارڈ نہیں جسے تم جیت سکو آواز کمرے میں کھونچ کر رہ گئی اس کا وجود ساکیت ہوا کامیابی کی سیڑھی بھی نہیں جس پر قدم رکھ سکو اس کی پل کے لرز اٹھیں کوئی ہوئی ایسی شے بھی نہیں جسے سالو پر آن کر سکو وہ بے جان ٹانگوں کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی آوازیں سماتوں پر ہٹوڑے کی طرح پرس رہی تھی وہ ستھ ایک ستھ اور ہوائش محس ہوائش ہی رہ گئی تھی کہ جس کے پیچھے ایک دنیا مرتی تھی اس کے وجود سے اس کی اولاد کو نفرت تھی اور یہ نفرت اسے پاگل گئی رہی تھی اس وقت اسے بیٹھے کو خود سے جوڑنے کا بس ایک ہی راستہ نظر آیا تھا اور اس نے وہ راستہ اپنا لیا تھا وہ انٹرویوز میں اپنے بیٹھے کا نام لینے لگی تھی اس کی تصاویر دکھانے لگی تھی اسے اپنی ذات سے جوڑنے لگی تھی جانے کون سی کمی تھی جو وہ پوری کرنا چاہتی تھی دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف اور سگی اولاد کی نفرت ایک طرف تھی اس کی ترجیات میں ایک دم سے بیٹھا آ گیا تھا ایک کامیاب خوبصورت اور ہونہار بیٹھا جس کی وجاہت کی لوگ تعریف کرتے تو اسے اپنا کمال لگتا وہ اس کی اولاد ہے وہ بتانا چاہتی وہ اس کا ہون ہے وہ اترانا چاہتی اس کی تمام کی تمام دنیا اسی دائرے کی گرد کھومنے لگی تھی جو وہ چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا گوگل سرچ اس کی اولاد کے طور پر فارس شیرازی کا نام دکھانے لگا تھا وہ صرف ایک نام تھا جو نظر آتا تھا بیٹھا کہیں نہ تھا رشتے ایسے نہیں جوڑے جا سکتے تھے ایسے نہیں بنائے جا سکتے تھے نام کے ساتھ نام لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا تھا کچھ نہیں ہو سکتا تھا جویریا حبیب اس کی آواز سنکا دروازے پر دستک دیتی اندر آئی تھی اسے ترتیب اور نفاست سے سجے اپنے اس کمرے کے ایک بار پھر ہشر بگاڑ دیا تھا وہ ایک بار پھر اس غالت میں تھی کہ ہر ایک چیز تحس نحس کر دینا چاہتی تھی اس نے کہا وہ مجھے نہیں جانتا میرے بیٹے نے کہا فارس کا چہرہ آنکھوں میں آ گیا تھا اس کی آواز کھونچ کر رہ گئی تھی مہم سنبھالے ہوتھ کو پریشانی اور فکرمندی کے عالم میں جویریہ اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی جویریہ وہ میری اولاد ہے سینے پہ ہاتھ رکھے تاکیدی انداز اپنایا جیسے یقین دلانا چاہ رہی ہو میرا بیٹا میرا خون ہے وہ اس کے انکار کرنے سے یہ حقیقت تو نہیں بدلے گی کبھی نہیں بدلے گی بلکل بھی نہیں نفی میں سر ہلانے لگی جویریہ اسے سہارا دیتے اٹھا رہی تھی کبھی نہ کبھی اس کی میڈم کی حالت ایسی ہو جاتی تھی وہ ڈپریشن کے مریضہ تھی وہ سائیکیٹریسٹ کے پاس ہرفتے جاتی تھی ادوائیات پر زندگی گزار رہی تھی ادوائیات سے نین لے رہی تھی جانے اس طرح اچانک انہیں کیا ہو جاتا تھا وہ بھری دنیا کے سامنے کچھ اور ہوتی تھی تنہائی میں کچھ اور جویریہ تاثف سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا آپ اس بات کو چھوڑ کیوں نہیں لیتی مجھے تنہائی کا احساس ہوتا ہے میرے حال سے مجھے مجھے حبیب سے بات کرنی چاہیے میں عیسیٰ کو اپنے پاس بولا لیتی ہوں ہاں یہ ٹھیک رہے گا فارس نہیں عیسیٰ تو ہے اٹھ کر اجلت میں اپنا موبائل اٹھا لیا مہم جویریہ حبیب کے لب پھلے منظور سے کہتی ہوں وہی سب کچھ مینج کرے گا مہم عیسیٰ مر چکا ہے موبائل فون کان سے لگائے اپنے تمام تر جوش کے ساتھ وہ ایک دم سے ساکیت ہوئے موبائل کان سے لگائے چند لہووں تک کھڑی رہی آنکھوں میں تفکرات بھی پرچھائیاں لہرائیں پیشانی پر ہاتھ رکھ کر خود پر حیران ہوئی کہ وہ کیسے بھول گئی عیسیٰ کی وفات کو پورے نو سال ہو چکے تھے یہ بات اس کے ذہن سے کیسے نکل گئی کیا ہوتا جا رہا ہے اسے جو ویریہ حبیب کو اب کے بہت زیادہ تشویش ہونے لگی تھی اس مختصر عرضے میں دیسری بار ہو رہا تھا کہ وہ عیسیٰ کو اس طرح سے یاد کر رہی تھی عیسیٰ تو مر چکا ہے زیرے لپ دوراتی نیچے بیٹھ گئی پان سال کا فارس تین سال کا عیسیٰ جب وہ انہیں چھوڑ کر گئی تھی اسے پتہ نہیں کیوں حیال نہیں آیا کہ اس کے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں پیشانی مسل کر سر اٹھایا کمرے کا منظر پھر سے بدل چکا تھا اسے آس پاس بہت سے کھلوں نے بکھرے ہوئے دکھائی دیئے فارس کی چھوٹی سی کاریں عیسیٰ کے جہاز اور ٹیڈی بیرز اس کی چھوٹی سی سائیکل ٹی وی پر چلنے والے کارٹونز کا شور حالی صفے پر کلم گھسیت کا رنگ پڑتا اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں کو ہٹاتا فارس ماما اسے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا آواز کی سمیت وہ سفید شورٹ پر سیاست شورٹ پینے سیڑیوں کی طرف بھاگا تھا پھر وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا اسے یہ سب کیوں یاد آ رہا تھا آرسو کی آنکھوں میں عجیب وحشت سے اتر آئی حبیب عیسیٰ کو اٹھائے کڑے تھے عیسیٰ شدت سے رو رہا تھا اور وہ اپنا بیک گھسیٹ تھی کلاسز آنکھوں میں ٹھہراتے پیرونی گیٹ عبور کر رہی تھی تلاک ہو گئے رشتہ حتم تعلق ختم سب ختم آپ کو آرام کی ضرورت ہے آپ سو جائیں جاویریا حبیب کہہ رہی تھی مگر وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی عیسیٰ کوٹ میں تھا فارس اس کی کوٹ میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں عجیب سا سکون رگوپے میں سرائت کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اس نے بیبی کوٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو عیسیٰ وہاں نہیں تھا فارس کی آواز ایک دم سے ہتم ہو گئی فارس آواز کے تاکوب میں وہ قدم اٹھا دی دوسرے کمرے تک گئے اور بھتھرا کر رہ گئے اس سے تین سالہ عیسیٰ کو دیکھا اس کا پورا وجود بھیگا ہوا تھا وہ نیچے بیٹھا تھا اور اپنے جھولے کو خود ہی ہیلا رہا تھا آہستہ آہستہ اس کی کپڑوں سے ابھی بھی پانی ٹپک رہا تھا اس کے رگوپے میں خوف کی لہے سرائت کر گئی اس سے روتے ہوئے مو پر ہاتھ رکھ لیے میم جویریہ حبیب نے کندو سے پکڑ کر ہلایا آرزو چھانگیر کی آنکھوں سے وحشت تپکتی ہوئی نظر آ رہی تھی مجھے یہ سب کیوں نظر آ رہا ہے اس کا وجود کپ کپا رہا تھا جویریہ حبیب ترہم بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی پیچھے ہٹ گئی تھی اسے کمان ہوا وہ فکرمندی کے عالم میں تیزی سے پاہی نکل گئی تھی ڈاکٹر کو کال کرو وہ کسی سے کہہ رہی تھی آرزو چھانگیر کارپیٹ پر لیٹ گئی اپنے آپ میں سمٹ کر اس نے اپنے گرد بازو بھان دیئے کمرے میں اس کی مدھم سی آواز ابھی بھی کھونچ رہی تھی وہ لوری تھی جو وہ بچوں کو سنا رہی تھی آرس وہ ذرا زین کو پکڑو چلدی سے پکڑو بیٹے بیٹے چیہی وہ کپڑے بدل کر پریسی روم سے نکلا تھا تاثف سے اسے دیکھ کر رہ گیا باہر جا کر اپنے ولی عہد کو پکڑ کر لے آیا وہ اس کے بھی کابو میں نہیں آ رہا تھا جب سے اسے چلنا شروع کیا تھا تو تب سے کچھ یہی حالات تھے جنت ریان کی کپڑے بدل کر موڑی تو فارس نے اسے اس کے حوالے کیا وہ ایک دم سے چیہنے لگا چاہتا تھا کہ اسے فرشوہ چھوڑ دیا جائے اور وہ جس طرح مرضی چاہے چیزو کو چھیڑے چیہے چلائے بھاگے رات پھر سو کر صبح تک فل بیٹری چارج تھی اس کی میں تو بہت دیسن بچی تھی بلکل شور نہیں کرتی تھی فارس نے آئینے کے سامنے اپنے اور پھر ریان کے بال بناتے ہوئے اس کی نکل اتاری تو یہ کیسے تیہ ہوا کہ تم بچمن میں ایسے نہیں تھے میں قطن ایسا نہیں تھا وہ بڑھ بڑھا کر رہ گئی چلدی سے اپنی تیاری مکمل کر کے ریان کو ساتھ لیے باہر آیا تو میسیس شہرازی ٹائننگ ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہی تھی گوڈ مورننگ ممی میسیس شہرازی کو جا کر کہا جنت زین کی کپڑے بدل کر کچھ ہی دیر میں آ گئی تھی اسی کیورسی پر بیلٹ میں جھکڑ کر بٹھایا اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر پاپا کی یہ جا رہا تھا جنت نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا مگر فارس اسے اپنی کود میں اٹھا چکا تھا ہاتھوں میں پرٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا پکڑا دیا لیکن اسے اب وہ چیز میں بھی کھانی تھی جو باقی سب کھا رہے تھے زین یہ لو ایسے موقعوں پر ریان اپنے ہاتھ سے اسے کھلانے کی کوشش کرتا تھا اب بھی وہ یہی کر رہا تھا تم آفیس کے لیے لیٹ ہو جاؤ گے جنت نے زین کو فارس سے لے لیا اسے سریلیک کھلانے لگی ناشتے کی میز پر کافی رونک لگی ہوتی تھی جمیلہ دعوت مسکراتے ہوئے ریان کی باتیں سنتی رہتی ناشتے کے بعد وہ اسے باہر سی آف کرنے کے لیے گئے اور واپسی پر وہ اسے دروازے پر منتظر سے نظر آئے کپڑے بدل کر اسے کچھ وقت بچوں کے ساتھ گزارا پھر جمیلہ دعوت کے سٹوڈیو میں چلا گیا جنت بھی وہیں تھی برابر والا کمرہ ان کا پلے روم تھا ریان زین کو ساتھ لیے اندر کھیل رہا تھا اس کی کھلونوں کی علماری کا دروازہ کھلا ہوا تھا زین نے ایک ایک کر کے سارے کھلونیں نکال دیے خود اندر گز گیا پھر دروازے کو آگے پیچھے کرتے ہوئے ریان سے چھپتا ہوا کھل کھلانے لگا ریان کو بھی مزہ آنے لگا وہ علماری کا دروازہ کھول لیتا پھر بند کر دیتا زین کو لگتا وہ غائب ہو گیا ہے پھر اسے لگتا وہ نظر آ رہا ہے اسے خوشی ہوتی وہ اس نہیں لگتا انہی شرارتوں میں دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ پھر کھلا ہی نہیں اب زین صاحب اندر تھے اور ریان باہر زین نے اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ علماری کے پٹ پر رکھ کر بچائے ریان نے باہر سے کھولنے کی کوشش کی نہیں کھولا پھر ہینڈل پر گرفت جمع کر کھیچا زین بڑے آرام سے بیٹھ گیا بڑا بھائی ہے نا باہر اور باہر ریان شرازی کا چہرہ سرک پڑھنے لگا آنکھیں بڑھنے لگیں دھیمی دھیمی سسکیوں کے ساتھ زین کو آواز دی کہ دروازہ تو کھل ہی نہیں رہا تھا اور سامنے سٹوڈیو روم میں جمیلہ دوپ کے پاس پیٹھی جنت کمال ان سے باتیں کرتے ہوئے اکتب سے چھپ ہوئی تھی یہ صرف مجھے عجیب لگ رہا ہے یا تمہیں بھی اس سے فارس سے پوچھا تو اس نے موبائل سے سر اٹھایا زین اور ریان اپنے پلے روم میں اور اتنی ہاموشی دونوں ہی اکتب سے بھکلا کر اٹھے تھے پلے روم میں داخل ہوئے تو ریان سسکیاں بھڑتے ہوئے نظر آیا زین کہاں ہے ریان زین اندر اس کی آنکھوں میں اکتب سے خوف اور دہشت ادھر آئی تھی اور وہ پتہ نہیں کیوں چیخ کر رونے لگا تھا جنت نے خبرا کر فوراں سے علماری کھولی تو آنکھیں بند کی زین ساکت سا نظر آیا کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو پریشانی کے عالم میں اٹھا کر سینے سے لگایا تو معلوم ہوا نین میں تھا اللہ وہ اسے سکھ بھری سانس لے تھے ریان کی طرف دیکھا جو ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا تھا فارس اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اس کی گرفت میں آنا نہیں چاہ رہا تھا کیا ہوا جمیلہ دوت بھی پریشانی کے عالم میں وہیں آ گئی تھی جنت نے پیٹ پر زین کو پھٹا کر موبائل نکالا اس کے کمرے میں گزشتہ بیس منٹ کی ویڈیو نکالی اتنے آرام سے کھیلتے کتے شرارٹی زین نے علماری کا روح کر لیا تھا وہ بیچارہ ریان کتنی دھیر تک اپنی طرف سے علماری کا دروازہ کھولنے میں لگا رہا تھا اور پھر وہ رونے لگا تھا وہ ابھی تک بھی رو رہا تھا وہ تین سال کا تھا اتنی سمجھ اس میں بھی تھی کہ کچھ غلط ہوا ہے ریان جمیلہ دوت نے متفکر سا اسے بکارا کیا ہوا بتاؤ کیا ہوا کیوں رو رہے ہو اس کی ہچکیاں بنی ہوئی تھیں وہ اب چندت اور فارس دونوں کو دیکھ رہا تھا چندت نے پھر اس سے سینے سے لگا لیا پاپا آپ ماتے آپ مجھے ماتے اس کا سسکیوں کی زد میں پوچھے جانے وال سوال فارس کے اندر سناٹا پھلا گیا میں کیوں ماروں گا اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر آسو صاف کیے مونہ پاپا نے مونہ کو مارا جو شے مارا مونہ اس کے پڑوسی اکرب صاحب کی نواسی تھی بہت شرارتی تھی دو روز قبل ہی سید کے ساتھ ریان میں ان کے گھر گیا تھا ذرا سے سوال جواب کیے تو معلوم ہوا مونہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو سیڑیر سے دھکا دے کا گرا دیا تھا اور اس کی حرکتوں سے آجز اس کے پاپا نے ریان کے سامنے ہی اسے تھپڑ مار دیا تھا یہ بات بھی ذہن میں بیٹھ گئی سہر علماری میں بند ہوا تو اسے لگا پاپا اسے بھی ماریں گے فارس سے بہتیار ساز بھرک کر اپنے بھتیجے کو دیکھا جرنل نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے جوس میں سٹرور ڈال کر دیا تو وہ سمبل کر کھونٹ لینے لگا پھر اسے بہت پیار سے سمجھایا گیا کہ ماما پاپا اسے کبھی نہیں ماریں گے اور یہ کہ مونہ کے پاپا الگ ہے اس کے پاپا الگ ہے اور ریان تو مونہ جیسا شرارتی بھی نہیں ہے وہ تو اتنا پیارا ہے شور کرتا ہے نہ شرارتے کرتا ہے اور اپنے بھائی کا بہت حیال رکھتا ہے اس طرح پیار اور نرمی سے چھوٹے چھوٹے لفظوں میں سمجھانے پر وہ کچھ حد تک سنبل گیا اور سو گیا ریان کا کنڈر گارڈن میں داخلہ ہوا تو اپنے کچھ دنوں تک اسے بہت تنگ کیا وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ماما پاپا سے دور نہیں رہ سکتا تھا لیکن جب فارس نے کنڈر گارڈن سے پک کر کے اپنے آفیس لے جانا شروع کیا تو وہ فرمل گیا اب وہ کنڈر گارڈن اس لیے جاتا تھا کیونکہ اسے پھر پاپا کے ساتھ آفیس جانا ہوتا تھا اس دن اپنے پلی روم میں ریان اپنا ننہ بیک اٹھا لیا سمجھداری سے زپ کھول کر اپنی کلورنگ نکالی پھر رنگ بھی سامنے رکھ لیے جین اس کے پاس آ گیا وہ چاہتا تھا ریان اس کے ساتھ کھیلے مگر ریان اب سکول گوئنگ بچہ تھا اسے زرافہ میں رنگ بڑھنے کا پہلا ہوں وقت ملا تھا وہ کام بہت ضروری تھا وہ کیسے کھیل سکتا تھا ریان اس کی نوٹ بک پر لیٹ گیا وہ ایک دم سے سر اٹھا کر چیخا پھر اپنی نوٹ بک کھینچنا چاہی تو صفحہ پھٹ گیا اور پھر پاپا وہ زاروں قطار روتے ہوئے فارس کی سڑی میں گیا نوٹ بک ہاتھ میں دی صفحہ پھٹا ہوا تھا غم سے نڈھال فارس اپنی لیگل دین سے معذرت کرتے ہوئے اسے اٹھائے باہر آ گیا اس سے روتے سکتے زین کی پوری کارستانی سنی اپنی نوٹ بک دکھائی اس کے آنسو صاف کرتے دھلا سے دیتے وہ واپس ان کے کمرے میں آیا تو زین سب نراد تھے فارس نے اس کو نیچے اتار کر کھلونوں کی علماری کھولی پھر بیٹ کے پاس آگ کھڑا ہوا جھک کر فرش کے ساتھ لگ کر دیکھا تو وہ بھگڑے تیورو کے ساتھ ہفہ ہفہ سا دیوار کی طرف روح کیے لیٹا تھا اس سے تو نوٹ بک نہیں بھاڑی تھی وہ تو نوٹ بک پر صرف لیٹا تھا زین باہر آو ہاموشی زین لہجہ ذرا سا سخت مگر ہاموشی میں تین تک گنوں گا اگر تم باہر نہ آئے تو پنشمنٹ ملے گی آنکھیں رگڑتے سے سکتے ریان نے ذرا سا کھبرا کا فارس کو دیکھا اس کا ننہ دل دھڑکا کہ زین کو پنشمنٹ ملے گی اپنا غصہ اور ناراضی بھول گیا پیٹ کے پاس گھٹنے ٹکا کر فارس سے کال مس کے ہاتھ پھلا کر اسے پکارا زین بائی باہر آو اسے پیار سے اور بڑوں کے سے انداز میں پکارا پھر خود بھی فارس کے ساتھ لگ کر پیٹ کے نیچے چلا گیا فارس سے گہری سانس لے کا پہشانی مسئلی ہر دوسرے دن اسے ان کی ناراضگی اور محبت کا عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملتا تھا زین فارس سے اپنا ہاتھ پھڑا کر اس کا پیر پکڑ کر کھینچا تو وہ شور کرنے لگا وہ رونا چاہتا تھا لیکن جس طرح فارس سے اسے کھینچ کر باہر نکالا تو اسے بہت مزا آیا فارس سے بازو اسے پکڑ کر مستوئی حفی سے جنجوڑا تو کھل کھلا اٹھا لیکن سزا اسے بہرحال جھیلنی پڑی پھر اسے جنت کو جا کر شکایت لگائی میدادوں کو سوفی شاہ کے ساتھ ساتھ اپنی دل عزیز عشقہ کو بھی پاپا نام لے کے پھر کچھ اشارے کرتا وہ غیر مفہوم سی آوازیں اور لفظوں میں بتاتا وہ ٹھیک سے بول نہیں سکتا تھا لیکن سب کو سمجھ آ رہا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے آئندہ میرے بیٹے کو کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا جمیلہ دعوت نے اسے سینے سے لگا کہ فارس کو ہف کی بھرے انداز میں ڈانڈا تو وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گیا گہری تاریخی میں فلیش لائٹس کی تیز روشنی آدھی کھلتی بند ہوتی آنکھوں پر پڑی تو کچھ عزیت سے میچ کر اس سے اپنا سر جھکا لیا تھا وہ جس کرسی پر بیٹھا تھا اس کے پیچھے ہاتھ سختی سے بندے تھے فرینکفرٹ کی دویل القامت زیرے دمیر امارت کی کوئی چھٹی یا ساتھوی منزل ہوگی دائیں درف پلر سے آگے تاریخ شہر کے دامون میں فلک بہت امارتوں پر جلدی بھجتی اور ٹھہری ہوئی کئی روشنیاں اور رنگ تھے نکتوں کی صورت پیشانی سے کال تک پیتی ہوئی ہون کی دھار اب کولر پر رنگ چھوڑ رہی تھی سیاہ فارم نے دو تین پر فلیش لائٹ چمکا کر بند کر دی اگلوتا برب جو سر پر تھا روشن ہو گیا وہ تین لوگ تھے ان میں سے ایک سیاہ فارم تھا ہٹا کٹا سا اور باقی دو لڑکے تھے اس نے باری باری تینوں کی شکل دیکھی دو کا چہرہ تو بلکل سوجا ہوا تھا تیسرے والے کی کچھ بچت ہو گئی تھی وہ بس لنگڑا کر چل رہا تھا تینوں بلکل الٹ اور محتاط ہو کر اسے گھیری کھڑے تھے ایک نے تو باقاعدہ گن بھی دان رکھی تھی کیا ہے یار مل کر بیٹھ کر آرام سے مسئلہ حل کر لیتے ہیں لہجہ دوست آنا تھا موجودہ صورتحال کا اثر تاثرات پر تھا نہ چہرے پر یکا یک فون بج اٹھا کال رسیف کر کے کسی کو رحم افاق کی حبر پہنچائی گئی دوسری طرف سے انہیں ایک حکم دیا گیا سیاہ فام نے ایک نظر اسے دیکھا پھر باقی دو ساتھیوں کو بات ہتم کر کے اس سے اپنے دونوں ساتھیوں کو سرگوشی میں کچھ کہا ایک کو وہاں رکنا تھا وہ بکیا دو باہر پہرے کا سوچ رہے تھے تو کس کے حکم پر کام کر رہے ہو تم لوگ ہینری کے فیصل یا پھر سلیمان کے تینوں نے سوال سونا جواب نہ دیا وہ سمجھ گیا اس کے ساتھ بات چیت سے انہیں روکا گیا ہے وہ اب ان کے چہروں کے تاثرات پڑھ رہا تھا فیصل کا کام لگتا ہے مجھے یقیناً اس نے ہائر کیا ہوگا تم لوگوں کو اپنی طرف سے اندازہ لگا کر مطمئن انداز میں سرگ کو دائم بائیں جمبشتھی کیا فیصل نے تم تینوں کو بتایا ہے وہ کس کے لئے کام کرتا ہے یا اس نے مجھے پکڑنے کا کیوں کہا ہے اپنا موں بند رکھو ورنہ گولی سے تمہارا پیچا اڑا دوں گا کراہت لہجے میں دھمکی دے کر سیاہ فارم نے پیلر کے پاس رکھ کر نیچے ویران سی سڑک پر دور تک کسی گاڑی کے نشان ڈھوننا چاہے اڑا دینا گولی بھی چلا لینا لیکن پہلے اپنی فکر کرو یہاں سے ہاتھ تم تین بھی زندہ بچ کر نکلنے والے نہیں بے پرواہ سے لہجے میں گھے کر اسے سر چھٹکا تم ہماری گرفت سے بچ کر نہیں نکل سکتے سیاہ فارم کی گراہت اس کی قریب سے گھونجی تھی کس نے کہا میں نکلنا چاہتا ہوں مجھے ویسے بھی پرواہ نہیں تم لوگ مجھے ہنری کے حوالے کرتے ہو یا فیصل کے تینوں نے ناسمجھی کہ عالم میں ایک دوسرے کی شکل دیکھی تھی یہ تو تیہ ہے کہ وہ میری جان نہیں لیں گے لیکن تمہارے ساتھ جو سو لوگ کریں گے اس کی فکر ہو رہی ہے مجھے اس کی مسکراہت ایک دم سے گھیری ہو گئی تھی آنکھوں کا تاثر عجیب سی پرسراریت میں ڈھل گیا تھا کہنا کیا چاہ رہے ہو تم جس سے پستول تانی تھی سوال بھی اسی نے کیا تھا وہ بھول گیا تھا کہ کچھ تیر پہلے تک پون پر اسے رحم افاق سے کوئی بھی بات نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا یہی کہ مجھے پکڑ کر تم تینوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے حکوف لگتے ہیں اس سے پورے یقین کے ساتھ سر کو اس بات میں جم بیشتی اس سے پہلے کہ سیاہ فام اسے میں اسے ایک اور مکہ رسید کرتا وہ ایک دم سے چیخ اٹھا رکو رکو ایک سیکنڈ میری بات تو سن لو سیاہ فام نے رک کر اسے گربان سے دبوچ لیا تھا اس نے بھی سسپنس کی انتہا کرتے ہوئے فرفر بولنا شروع کر دیا وہ راہم افاق ایک حیکر تھا اسے فیصل کے بہت سے چھ ماہ پہلے گھر کا سیکیورٹی سسٹم ڈیزائن کرنے کے لئے ہائر کیا تھا لائبریری میں ایک خفیہ دروازہ کسی کتاب کو حرکت دینے پر کھلتا تھا اور وہ کتاب بوس کے بیٹروم میں رکھی گئی تھی اس کے آل شان گھر کے وسط میں ایک باغ میں بیری کے درخت کے نیچے چار لاشیں ڈفن تھی ایک تو اس کی ماشوکہ تھی دوسرا اس کا کوئی قریبی دوست تھا اور بکیا دو لاشو کا اسے علم نہ تھا پھر اس نے تھی اور علاج کے لئے پیسے چاہیے تھے اور اسے نہ چاہتے ہوئے یہ کام کرنا پڑا اس سے تفصیل سے بتایا کیسے وہ اس گھر میں گیا اور کیسے ان کی ڈیل ہوئی اور کیسے وہ حقیقت منکشاف ہو جانے پر اس سے جان سے مارنا چاہتے تھے کہانی سنانے کا انداز اتنا متاثر کن تھا کہ وہ دم ساتھے اسے سنتے گئے اس سے پاسورٹ سے لے کر سیف ہوفیا دروازے اور چھپے ہوئے کسی تیہانے تک کی معلومات انہیں دی کچھ ایسے رازوں سے پردہ ہٹا دیا جس سے آنکھوں میں دہشت آ گئی اور کچھ ایسے کارناموں سے بھی اگھا کر دیا جو خطرے سے خالی نیا تھے اور وہ تینوں اپنے کلائنٹ کی ہر معلومات سے بے خبر اسے صدمے سے تکے جا رہے تھے کیا وہ اتنے ہتنناک آدمی کے لئے کام کر رہے ہیں سماعت پر یقین نہ آیا کہ جس نے ہائر کیا تھا ہسا معقول آدمی لگا تھا ان سب باتوں کا ہم سے کیا لینا دینا اکھر فن سے کراہتگی سے سوال اچھالا گیا کہ انہیں بس ایک نوجوان کو پکڑ کر کسی کے حوالے کرنا تھا اور اپنے مطلوبہ رقم حاصل کرنا تھی بات ہتم کیونکہ یہ راز مجھ تک ہے تو وہ میرے پیچے ہیں جب انہیں بتا چلے گا تم لوگوں کو بھی میں نے سب کچھ بتا دیا ہے تو وہ زندہ تو تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے وہ ہسا تھا اور ان دینوں کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی اتنی توجہ سے ساری باتیں سننے پر انہوں نے خود کو لانت ملامت کی کیا بکواس ہے یہ کوئی بکواس نہیں بس آنے دو انہیں یہاں ایک نہیں چار لاشیں گریں گی ان کے سر پر بم پھوڑ کر مسکر آیا کوئی ٹینشن فکر سیرے سے نہ تھی اچانک نہیں گاڑی کے ٹائٹ چرائے سیاہ فارم نے چھک کر نیچے دیکھا تو وین سے کچھ سوٹڈ پوٹڈ لوگ نکلتے نظر آئے تعداد میں وہ چھے تھے اسے زندگی میں پہلی بار سچ مچ میں خطرے کا احساس ہوا کام بس چھوٹا سا تھا اسے راہم افاق کو زندہ سلامت ان کے حوالے کر کے اپنا ماہ آفزہ حاصل کرنا تھا اور پھر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے چلتے بننا تھا لیکن جو غوفناک نقشہ راہم افاق نے کیچا تھا اسے مدنظر رکھتے ہوئے اب اسے ایک دم سے یہ سب بہت مشکل لگنے لگا تھا نہ اس نے کبھی اپنے ہاتھ ہون سے رنگے تھے نہ وہ یہاں کسی اور کو رنگنے دے سکتا تھا رو میں نے بھی بولا تھا یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے سرخ چیکٹ والا لڑکا غبر آ گیا چار ماہ پہلے تک وہ کسی باکسنگ کلپ کے ساتھ چھوڑے رہے تھے پھر کسی چھوٹی سی بدمسگیز پر کلپ انسامیہ نے انہیں نکالا تو انہوں نے بھی انتقامت دہیا کر لیا وہ پیسے کما کر اپنا باکسنگ کلپ تعمیر کریں گے اب پیسہ ایک ہی دن میں نہیں کمایا جا سکتا تھا سو پارٹ ٹائم چوبز کرتے کرتے وہ فیصل کی ہتے چڑ گئے جنہیں کچھ باکسرز کی دلاش تھی کام آسان تھا کہ کسی لڑکے کو پکڑ کر ان کے حوالے کرنا تھا اور پتلے میں وہ انہیں معقول رقم آفر کر رہے تھے اور اب جب سارا کام ہو چکا تھا تو انہیں اپنی زندگی خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آنے لگی آنے دو انہیں بلکل آنے دو انہیں راہیم افاق ان کو نہ رہا تھا تم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا ہے پیس ہزار ڈالرز کی رقم آنکھوں میں لہرائی تو وغیر آیا سب بتا دیا ہے اور ان کے سامنے بھی بتاؤں گا بار بار دھو راؤں گا وہ اوپر آ رہے ہیں جسے لڑکے نے مہتوش ہو کر اطلاع دی اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا سیاہ فام نے شٹال میں پسٹول کا بٹ اس کے سر پر دے مارا تھا شدید ضرب سے راہیم کا سر کھوم کر رہے گیا کھول دو اسے نیچے سیڑھیوں پر اجلت میں قدم اٹھاتے بھاری جوتوں کی آواز واضح ہونے لگی تھی وہ جو بڑی مشکل سے پکڑ کر اسے بھان لائے تھے اس کے ہاتھ کھولتے کالر سے پکڑ کر دوسرے دروازے کی جانب تکیلتے ہوئے باہر کو بھاگے اجلت میں ایمرجنسی آئینی سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ بیرونی دیوار کے ساتھ لگ کر آئینی روڈز پر گریفٹ جمائے مہارت سے نجلی منزل کا روک کرتا نظروں سے کچھ دیر کیلئے اوجل ہوا اس کا سرابہ پھر دوسری منزل پر نومہ دار ہوا دیوار پھلان کر وہ کچھ ہی دیر میں گڑکی سے باہر تھا سامنے امارت کی منزل سے توربین سے اس کی تمام کاروئے کو ملاحتہ کرتے سختی سے بینچے ہوئے لبوں میں جمبش ہوئی تھی ان گھدو کو کہا بھی تھا اس سے بات نہ کرنا ان تین لوگوں کو پچھلی سڑک سے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا اوپن مول کی طرف لوگوں کے حجوم میں گوم ہوتے ہوئے راہم افاق دائیں جانب ایک دکان کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا کچھ ہی دیر میں وہ سامنے کے دروازے سے باہر تھا اب نہ جیکٹ وہ تھی نہ ہلیا اور نہ ہی چال وہ اب ایک ادھیر عمر بیمار اور خنیف سا بھوڑا تھا جو کپ کپاتے ہوئے پوری طرح سے خاصتہ ہوا سس روئی سے قدم اٹھا رہا تھا کہاں گیا تم اس طرف دیکھو میں اس طرف جاتا ہوں اور تم وہاں سامنے حکم ملتے ہی وہ اس کی دائیں بائیں سے لوگوں سے راستہ بناتے نکل گئے تھے ہٹ کے نیچے سر جھکا ہوا تھا راہیں مفاق کے لبوں پر مسکراہت سچ گئی تھی اور آنکھوں کی چمک ہترناک حد تک بھڑ چکی تھی وہ بھوڑا ہنیف سا بیمار اور خاصتہ ہوا اسی رہداری سے نکل کر جا چکا تھا ہاتھ میں موبائل لیے وہ ہسپیٹل کے ویٹنگ روم میں بیٹھی تھی میسج ٹائپ کرتے ہوئے اس نے اپنے برابر میں ہی آلی جگہ پر ایک نوجوان ہاتھوں ان کو بیٹھنے کی جگہ دی تو اس سے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا وہ کافی دیر تک بیک کندے سے لگائے کسی کے انتظار میں وہاں کھڑی تھی پہلا بیبی ہے آپ کا اس سے پوچھا تو جنت مسکرائی نہیں دوسرا ہے ما شاء اللہ اس کا جواب اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کا حزن اور نمی لے آیا تھا اور آپ کی کتنے بچے ہیں بات شروع ہو گئی تھی تو اس نے خوشکوار لہجے میں پوچھا وہ لمحہ بھڑ کیلئے کسی درد کی عذیت میں آئی تھی میں ہاں چھوٹی بہن کے ساتھ آئی ہوں جنت نے اس ایک ہی لمحے میں اس کے اعتماد کو بکھڑتے مسکرہت کو سمٹتے وہ حزن کی تلدل میں اترتے ہوئے دیکھا یوں لگا جیسے وہ اس کا ہی حزن ہوں کسی اور کی آنکھوں میں تھیرا ہوا نظر آ گیا ہو جیسے وہ کسی اور جنت کے سامنے بٹھا دی گئی ہو شادی کو کتنے سال ہوئے ہیں اس نے پوچھا بارہ سال آنکھوں کی نمی بھڑ گئی تھی دعا کیجئے گا میرے لئے اللہ مجھے بھی دے جنت نے آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑا زبت پکڑ دی اس کی مٹھی سختی سے بند ہو چکی تھی پتہ نہیں وہ کن حالات سے گزر رہی تھی کہ چہرہ سرخ پڑھنے لگا تھا اور آنکھیں تر ہو رہی تھی میں پانچ سالوں تک بے اولاد رہی جنت نے کہا تو اس نے بے ہاستہ اس کی طرف دیکھا پانچ سالوں تک جو ذہنی ٹوچر میں نے ساہا ہے شاید میں اسے لفظوں میں بیان نہ کر سکو پھر میری دعلاق ہو گئی سیاہی مائل گہری آنکھیں جنت کمال کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی پھر میری دوسری شادی ہوئی میں اپنی زندگی کو لے کر اتنی مایوس تھی کہ مجھے لگتا تھا کبھی کچھ ٹھیک ہوگا ہی نہیں میں بے اولاد ہی رہوں گی اور سب ایسے ہی عدم ہو جائے گا میں نے دعائیں کرنا بھی چھوڑ دی تھی پھر میری ساس نے مجھے دعاؤں کی طرف متوجہ کیا اور انہی دعاؤں کے ذریعے میں نے اپنے اندر امید جگائی اور اللہ کی تکتیر کے آگے سر جھکایا اور شکر ادا کیا کہ وہ جس حال میں بھی رکھے الحمدللہ اس کی آواز مضبوط تھی لہچے میں ٹھہراو سا تھا میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ جن بھانچ اردو کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے وہ دونوں ہی انبیاء کی بیویاں تھی اور دونوں کو ہی صحابے اولاد کر دیا گیا تھا دونوں کے باطن سے نبیوں نے جنم لیا میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا کہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں جو بے موسمی پھلو کا ذکر ہوا تو کیوں ہوا پھلو کو دیکھ کر زکریہ علیہ السلام نے امید پکڑ لی آیات کو پڑھ کر میں کبھی کیوں نہ پکڑ سکی زکریہ علیہ السلام کو لگا تھا کہ وہ اب بڑی عمر کے ہیں اور ان کی زوجہ بانچ ہیں انہوں نے یہ بات اللہ سے کہی اور اللہ کا جعوہ وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا وہ ہر اس عورت اور مرد کے لیے تھا جو اولاد کی نعمت سے مرہوم ہے اسے رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا زب پکڑتے لب کپپا اٹھے تھے دعائیں رت نہیں ہوتی کبھی نہیں ہوتی اللہ پلین کرتا ہے اسے ہمیں کب کس وقت کیا دینا ہے اور کس طرح دینا ہے اس لیے میں آپ سے بھی یہی کہوں گی نا امید مت ہوں سبر کرے اور دعا اور آسمائش سے گزرنے کی حمد مانگیں اس دنیا نے تو پھر بھی ختم ہو جانا ہے لیکن یہ جو آسمائش کے دوران ہمارے عمال ہوں گے ہمارے عبادات ہمارے یقین ہمارا ایمان اور اللہ پر اعتبار اور دعائیں یہ آخرت تک جائیں گی یہی آخرت میں کام آئیں گی رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا ہر انسان کے ٹیس کا دورانیاں مختلف ہے میرا امتیان پانچ سالوں تک رہا اور اللہ نے پھر مجھے دیا وہ آپ کو بھی دے گا اس نے پھر اس کی مٹھی آستگی سے کھولی اسے کھلا رکھیں بند نہ ہونے دیں جو آپ اپنی اولاد پر حرچ کرتی اسے یتیموں مزگینوں پر حرچ کریں اس زکریہ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی تھی اسی طرح آپ بھی کسی کی کفالت کر لیں اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے دیں اور دعائیں چاری رکھیں دعائیں تک تیر سے لڑتی ہیں اور صدقہ مصیبت پریشانیوں کو ٹالتا ہے وہ سانس روک کر اسے سن رہی تھی میری دعا ہے اللہ آپ کو بہت نئے سالیہ اولاد سے نوازے آمین گرفت بڑھا کر بولی تو اسے تشکر بھری آنکھوں سے دیکھتے اپنے آنسو صاف کر لیے اس کا موبائل بچنے لگا تو اٹھا کر دیکھا فارس کی کال آ رہی تھی میں چلتی ہوں کہہ کر مسکراتے ہوئے اٹھنے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا تمہارا نام کیا ہے جنت کمال جواب دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے جانے کے لیے مڑ گئی گیٹنگ روم میں بیٹھی ہاتھوں نے آنکھوں میں نمی لیے اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ بزنس ٹریپ سے واپس لوٹا تو احساسات بہت مختلف تھے کس اشارات فون پر ملنے والی خبر نے اسے مزید وہاں ٹھہرنے نہیں دیا تھا وہ چلت ہی واپس آ گیا تھا گھر میں داخل ہوا تو ہاموشی کا راج تھا کسی کو اس کی آمد کی خبر نہیں تھی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈروم کا روح کیا دروائزہ آہستگی سے کھول دیا نیم تاریخی میں جنت اسے پیٹ پر داراز دکھائی تھی بے آواز کتموں کے ساتھ اسے بیوی کارٹ کا روح کیا غلابی مخملین کمبل میں لپتا ہوا ننہا وجود گہری نیند میں تھا وہ اپنی جگہ منجمن سا کھڑا رہ گیا تھا اسے ایک بار پھر محسوس کیا جیسے اس کا وجود ٹکڑوں میں بٹ گیا ہو آواز دھڑکنوں کی تھی جو سماعت میں ٹکرا گئی تھی احساسات عجیب ہونے لگے تھے اسے حمد پکڑتے ہوئے چھک کر بے خط احتیاط سے اسے اٹھا لیا تھا نگاہیں اس کے پیارے سے چہرے پر جمی رہ گئیں اسے یوں لگا جیسے وہ وہی ہو وہ اسے بتا کر دی گئی ہو آہڑ پر جنت کی آنکھ کھل گئی کونی کے پل اوپر ہوئی اور فارس پر نظر پڑتے ہی ٹھہر گئی نیم تاریخی میں وہ اسے دیکھ سکتی تھی وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے کھڑا تھا وہ اس کا ماں تھا اس کا کال چوم رہا تھا اس کی آنکھیں در تھی وہ بے خط احتیاط سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی رہا فٹا کر اس کے پاس آ گئی اسے فارس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو اسے کردن موڑ کر جنت کو دیکھا وہ موت کی سرحدوں کو چھوکر پلٹی تھی اس کی رنگت سہرد اور آنکھوں کے ہلکے گہرے لگ رہے تھے لیکن مومی چھیرے پر الوہی سی خوشی نظر آ رہی تھی وہ اپنی بیٹی کی پیدائش پر یہاں نہیں تھا اسے سوچ کر دکھ ہوا اسے یہاں ہونا چاہیے تھا ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے وہ بولی تو مسکراہت لبوں پر آ گئی وہ اپنی بیٹی کو باہوں میں لیے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا جنت کا دہنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا وہ دونوں ہی اب اسے دیکھ رہے تھے وہ مندی مندی آنکھیں کھولے ہوئے تھیں لبوں کو جمبش دیتے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی اوٹھیاں بھیجی ہوئی تھی غلابی لباس اس کی اپنی رنگت سے میچ کر رہا تھا وہ انگوٹھے سے اس کا گال چھوٹے ہوئے اب اس سے بات کر رہا تھا زین کا نام میں نے رکھا تھا اس کا نام تم رکھو گے وہ گندے سے گال مسکیے بہت نرمی سے بولی کیا رکھنا چاہیے جو تم اپنی پہلی بیٹی کا رکھنا چاہتے تھے آہستگی سے کہتے اسے فارس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی میں اس کا نام جنہ رکھنا چاہتا تھا لمحہ بھر کے لیے جنت کا مال کی دھڑکنیں تھم گئیں تھی آنکھوں میں محبت کی نرمی لیے اسے فارس کو دیکھا وہ اس کا نام تھا چھوٹا سا ایک لفظ جو اس کی پہچان بنا تھا اور وہ اسے کبھی نہ بھول سکا تھا ماں اور بیٹی کا ایک سا نام بلکل کیا حیال ہے فارس سے پوچھا تو وہ مسکرائی مجھے زین کا نام بھی فارس اکنا چاہیے تھا وہ ہس دیا تو اب دے کرو اسے کپڑا ذرا سا نیچے کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے ناک کو چھوا جنت جنہ اور اس سے جڑا ہوا ایک اور نام جنان وہ نام جنت کا مال کو بہت پیارا لگا جنان الحلد ہاں اور اس کی پیاری سی بری کا نام اس رات دہ ہو گیا سفر کی تکان کے باوجود اس رات فارس واشتان رات کے تک اپنی بیٹی کو کوت میں لیے بیٹھا رہا تھا وہ اس کے وجود سے لگی تھی تو زندی کا احساس ہو رہا تھا اور وہ درد جو دل میں تھا اس کی چوبن ہلکی ہو رہی تھی واشتان ہاؤس کے لون میں دھوپ اتری ہوئی تھی حالی کینوز کے سامنے پرش ہاتھ میں لیے جمیلہ دوت وہیں بیٹھیں تھی ریان اپنی گہن سے کھیل رہا تھا دھوڑتے بھاگتے چھیکتے ہوئے زین اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا اپری منزل کی دیوار کی کھڑکیوں سے باہر کا منظر دیکھتے ہوئے چندن نے کاغذات سے بھرا ہوا اسری یسرا کا فولڈر دراز میں رکھ دیا تھا صرف ایک صفحہ تھا جو اس کے ہاتھ میں دھرا رہ گیا تھا تلاش کا سفر مکمل ہو گیا تھا جس جواب کی تلاش تھی وہ اسے مل چکا تھا اسے بیوی کارٹ پر چھک کر اپنی ننی سی گڑیا کو پاہوں میں اٹھا لیا سفید فراک میں ملبوس جننان اپنے ہاتھ پہ چلا رہی تھی احتیاط سے سیڑیاں اتر کر وہ باہر آ گئی تھی جمیلہ دود نے اسے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو پرش رکھ دیا لانچر پر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے انہوں نے جننان کو پکارا تو مسکرائے ریان بھاگا چلا آیا تھا اس کی بہنہ ابھی چاگی تھی تو جنت کی گٹنوں پر ہاتھ رکھے اوپر ہو کر اس کی گال پر پیار کیا سین کو فی الحال بوسا لینا نہیں آتا تھا سو اس نے بھی اپنے بھائی کی دیکھا دیکھی اپنے لب جننان کی غلابی گالو پر رکھ کر ہٹا لیے مسیس شہرازی ہس پڑی جنت نے اسری یسرا کے کاغذات ان کے سامنے میز پر رکھ دیے مجھے لگتا ہے شاید میں کسی حد تک جواب تک پہنچ گئی ہوں اس نے کہا تو مسیس شہرازی کے آنکھوں میں شڑھاک کی ایک لہر اگری مسکراتے ہوئے انہوں نے ایک نظر صفات پر ڈالی میں تم سے سننا چاہتی ہوں ایک بار پہلے انہوں نے اس کا ریسرچ ورک پڑھا تھا اس کی غیر مجودگی میں اب وہ اس کا ہر جواب اس سے سننا چاہتی تھی اس نے گہری سانس لے کر گال پر پسلتی لٹکو کان کے پیچھے کر دیا تھا دھوپ میں اس کی اجلی رنگت جمک رہی تھی اس سے پہلا صفحہ کھول دیا آیت ہے اس نے ایک لمحے کا توکف کیا الاسرہ اس میں معروفہ ہے یسرہ اس میں نقرہ الاسرہ کے غاز میں علف لام ہے جس نے اسے مخد کر دیا ہے مخد یعنی ایک حد میں مقید کر دینا اور یسرہ پر غیر علف لام کے مطالق ہے مطالق وہ لفظ ہے جو ہر لحاظ سے غیر مقید غیر مشروط غیر موئن یا غیر محدود ہوتے ہیں آسان لفظوں میں یوں کہنا مناسب رہے گا جو مکمل یا آزاد ہوں جمیلہ دعوت نے اس بات میں سر کو جمبش دی تو اس سے بات چاری رکھی الاسر مقید ہے مقید یعنی بھندہ ہوا ایک حد میں رکھا ہوا اور یسرہ آزاد اور مکمل لون کی سرسپس خاص پر سے لہرا کر اٹھی ہوئی ہوایں درختوں کی شاہوں سے گزر گئیں تھی نیلے آسمانوں کی بلندیوں پر کہیں کہیں سفیدی پھیلنے لگی تھی آیت نے الاسر کو علف لام سے خاص کر دیا اور یسر کو بغیر علف لام کے عام کر دیا اس نے آہستگی سے صفحہ پلٹ دیا تھا یعنی لیکن یہاں الاسر کے ساتھ مقابلے میں یسر نہیں یسرہ ہے علف کے ساتھ علف یسر کی تعظیم کے لئے ہے یسرہ اس میں تکبیر ہے اس میں تکبیر نشاندہ ہی کرتی ہے ہر اس شے کی جو عظیم ہے اس کی آواز مضبوط اور لہجہ ٹھہرا ہوا تھا وہ آنکھوں میں جمک لیے بہت شوک اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ بتا رہی تھی تو اس حساب سے آیت کا مطلب ہوا بے شک ہر مشکل کے ساتھ عظیم آسانی ہے جمیلہ دعوت رکشوری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں جنت کمال اپنے سوال کی تہہ تک پہنچ گئی تھی اس نے اپنے حالات کو سمجھ کر جواب اغذ کر لیا تھا دلہ کو سمجھ لیا تھا یسرہ کو پا لیا تھا ہر وہ تکلیف عزیت اسمائش یا اپتلہ جسے ہم فیز کر رہے ہیں یا جس سے ہم روتے و تڑپتے گزر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آسانی ہے جو انام ہمیں ملے گا وہ ہماری سوچ سے بڑھ کر ہوگا جو اُسر کی طرح صرف یوسر نہیں ہوگا وہ یوسرا ہوگا یعنی وہ عظیم ہوگا ریان کی کھیل بہت دونچ آگری تھی سین نے بھاگتے ہوئے پہلے پہنچنے کی کوشش کی تھی کیاری میں چند ایک پھولوں کی پنکڑیاں ٹوٹ کر نیچے آگری ہوا نے رخ بدل لیا آیت یا تو تاقید کے لیے دھورائی جاتی ہے یا تحید یعنی خوف کے لیے یا پھر تازین کے لیے یعنی اللہ کے اس کلام کی گہرائی یا عظمت بیان کرنے کے لیے اور کیا آپ یقین کریں گی اس ایک جیسی دھورائی جانے والی آیت میں مجھے ایک مکمل طور پر مختلف مطلب نظر آیا ہے اس نے ایک لمحے کا توقف کر کے ان کی آنکھوں میں بہت امید اور یقین سے دیکھا تھا جنان اب ان کی جھوڑیوں پر ہاتھ رک رہی تھی میں نے سیکھا ہے اسر کبھی بھی تنہا نہیں آتا وہ آپ کی زندگی میں جب بھی جس بھی صورت میں آتا ہے یسرا کو ساتھ لے کر آتا ہے یسرا یعنی ایک بہت بڑی آسانی میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ چونکہ آپ اسر سے گزر رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ اس سے واقف ہوتے ہیں لیکن یسرا ایک ایسی چیز ہے جو نگاہوں سے اوجل رہتی ہے باعث اوقات ہم اسے سمجھ نہیں سکتے پہچان نہیں پاتے تب ہی تو کہا گیا ہے ساتھ ہے تاکہ ہم یقین قائم رکھیں کہ وہ ہے میں نے اس آیت سے یہ بھی سیکھا ہے کہ یسرا دو طرح کے ہوتے ہیں ایک یسرا وہ جو ہے جو آپ کو سبر کے بدلے محنت کے بدلے مستقبل میں مل جاتا ہے وہ محنت جس کا ذکر سورہ کی اگلی آیت میں بھی ہے دوسرا یسرا وہ ہے جسے سخت مشکل حالات میں گزرتے آپ اسے پا چکے ہوتے ہیں تو اسے جی بھی رہے ہوتے ہیں پر آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا وہ بہت گہرائی میں بات کر رہی تھی جو انہوں نے بھی نہ سوچا تھا جنت کمال وہ بھی سوچ رہی تھی مسال کے طور پر ایک نوجوان ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے راستے میں گاڑی حراب ہو جاتی ہے اب جونکہ آمد و رفتی کم ہے تو اسے کوئی سواری نہیں ملتی وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے جاب انٹرویو کے لیے مقررہ وقت پر پہنچنا تھا وہ اداس ہو کر رونے لگتا ہے اس لیے کہ بیمار ماں کو اکیلا گھر چھوڑایا ہے اسے غم ہے کہ وہ اس نوکری کو بھی حاصل نہ کر سکے گا وہ رکا رہا، فسا رہا روتا رہا، اس بات سے کتے بے حبر کہ اگر وہ اسی سڑک پر گاڑی چلاتا رہتا تو آگے کسی ٹرک سے ٹکڑا کر اسی گاڑی تباہ ہو جاتی اور وہ این موقع پر دم دوڑ دیتا گاڑی کا خراب ہونا اسر ہے جاب کا انٹرویو جھوٹ جانا بھی اسر ہے مگر اس اسر کے بدلے جو اس یسرا اسے ملا کیا وہ عظیم نہیں اس اسر کی بانسبت جس سے وہ گزر رہا ہے اور جس کا اسے علم بھی نہیں جمیلہ دعوت کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم کر رہ گئیں دیں ہر غم، ہر دکھ، ہر درد ہر پریشانی اور مشکل کا تناسو یسرا کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے یسرا ہمیشہ الوسر سے بڑا ہوتا ہے اس سے رکھ کر چند لمحوں کا توقف کیا تھا جمیلہ دعوت بہت ہموشی اور سکون سے اسے سن رہی تھی ان کے چہرے پر اعتمینا نظر آ رہا تھا ان کے زخموں پر پھر سے محرم لگ رہا تھا میں نے دو یسرا پر غور اس لیے بھی کیا کیونکہ آپ نے مجھے سورہ تلاق کا حوالہ دیا تھا اوسر یسرا ایک جگہ پر ماں اور دوسری جگہ پر بات کے ساتھ ہے ایک اوسر ایسا ہے جس کا یسرا اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے جوڑا ہوا اور دوسرا یسرا اثر کی گھٹائی سے گزرنے کے بعد عطا کر دیا جاتا ہے حالی کے انویس پر کئی منظر اُبھڑنے لگے تھے ان کی نگائیں اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں اور بے شک تمام علم اللہ کا ہی ہے اللہ ہی ہے جو بہتر جانتا ہے اپنی بات ہتم کر کے اب وہ اصلاح کے لیے منتصر سے انہیں دیکھنے لگی تھی اپنا نکتہ نظر اس نے واضح کر دیا تھا اپنی تحقیق اور محنت دکھا دی تھی ماشاءاللہ ان کی آنکھیں نم تھی محبت سے اس کی محنت اور لگن کو زہر آیا دعا بھی تھی پھر انہوں نے صفات اٹھا لیے پلٹ کر دیکھنے لگی تھی پڑھنے لگی تھی اس نے ہائلائٹر پینٹ سے کئی نشان لگا رکھے تھے کئی لفظوں کے انگینت معنی کی لس بنا رکھی تھی صرف اسر یسرہ کو سمجھنے کے لیے اسے قرآن کی ان تمام آیات کو ڈھوڑنا پڑا تھا جن میں یہ لفظ استعمال ہوا تھا اسے آیات کی ود کو دیکھنا پڑا تھا نگرہ اور معروفہ کے پہچان دینی پڑی تھی سیاق و سبھاق پر غور کرنا پڑا تھا کئی جگہوں پر اثر علیف کے ساتھ اسرہ استعمال ہوا تھا اور کئی جگہوں پر یسرہ صرف یسر کیا تلاش کا یہ سفر یہیں ختم ہوا؟ نہیں جننان نے اس کے پالوں میں ہاتھ الجھا لیا تھا چھڑاتے ہوئے انہیں دیکھا ہتم نہیں ہوا ابھی اس پر مزید ریسرچ کروں گی میں اپنی زندگی کے وقت حالات کے تناثر میں اسے مزید دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کروں گی رکھ کر مسکرائے اور میں تو اب یہ بھی سوچ رہی ہوں سورت النشرا کا آغاز ایک سوال سے ہی کیوں کیا گیا جمیلہ دعوت مسکرہ کرے گئی اب میں اس کا جواب ڈھونوں گی ماما ریان بھاگا ہوا اس کے پاس آیا تھا جمیلہ دعوت کی نگاہیں حالی کینویس پر ٹھہر گئی تھی ذہن میں اب ایک نیا منظر تھا ایک نیا مفہوم لیے ہوئے نئے رنگوں میں گھرا ہوا نئے امیدوں سے سچا ہوا بے شک ہر مشکل کے ساتھ عظیم آسانی ہے انہوں نے برش اٹھا لیا برونی دروازے کھل گئے تھے فارس کی گاڑی اندر داہل ہو رہی تھی اپنی گین کو چھوٹ چھار ریان اور زین اپنے پاپا کے ساتھ بھاگے تھے برونی دروازے کھل گئے تھے فارس کی گاڑی اندر داہل ہو رہی تھی اپنی گین کو چھوٹ چھار ریان اور زین اپنے پاپا کی درو بھاگے تھے جننان کو سینے سے لگائے جنت بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کی لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہت تھی سفید محملین لباز میں ملبوس جنت کا مال ہستے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی فارس نے جننان کو اٹھا لیا تھا جو باپ کو دیکھتے ہی جنت کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی پاپا وہ پیاری سی آواز ریان شرازی کی تھی اس کے سیاہ بال پشانی پر بکھرے جا رہے تھے وہ ایک ہی لمحے میں اپنے باپا کو صبح سے اب تک کی تمام باتیں بتا دینا چاہتا تھا اس کا چیرہ کھیلا ہوا تھا اس کی آنکھیں روشن ہو رہی تھیں انہوں نے نم آنکھوں سے زندگی سے بھرپور اس منظر کو دیکھا ان کی کڑی آسمائشوں کو سوچا مشکلات سے گھرے وقتوں کو کھوجا وہ آنسوں سے بھرے لمحے وہ دعاوں سے گھرے ہوئے سجدے اور تڑپ لیے ہوئے ندائیں اور یسرا تو ایسے ہی ہے جیسے ایک تنگ اور تاریخ سرنگ کے آخر پر پھیلا ہوا وسی سبزہ زاب سورج آسمان پر تھا اور گرنے زمین پر یسرا ایسے ہے جیسے ایک چھوٹے سے سوتے سے پھوٹتا پانی کا چشمہ انہوں نے کلر پیلٹ ہاتھ میں لیے برش اٹھا لیا اسر مرز ہے تو یسرا ایک عظیم شفا اسر زخم ہے تو یسرا ایک عظیم مرہم اسر صبر ہے تو یسر ایک عظیم اجھر اسر آنسو ہے تو یسر عظیم فرا اسر محرومی ہے تو یسر اللہ کی عظیم عطا سفید کینوز پر رنگ بگھرنے لگے تھے ایک نیا منظر تحلیق کے مراحل سے گزرنے لگا تھا وہ آغاز تھا جسے وہ دیکھ رہی تھی وہ ابتدہ تھی جسے وہ سن رہی تھی نام اللہ کا تھا صرف اس کا ہی تھا وہی مجیب وہی حالک وہی راسک اور وہی مالک جس نے آہاتہ کا رکھا ہے اپنی محلوق کا اس کی دعاوں اور عمال کا ان کی یقین اور ایمان کا بے شک ہر مشکل کے ساتھ عظیم آسانی ہے ہوایں تیز چلنے لگی تھی آسمان پر بادل پھیل رہے تھے دھردی پر عملاتاس کے درختوں سے سو نہری بارش ہونے لگی تھی صفے پلٹ دیئے گئے تھے اور کلم اٹھا لیا گیا تھا ایک نئی حقائط کے لیے جو وقت کے کسی اور دائرے پر اُبھڑنے والی تھی موسیقی